ڈراما سیریل دیکھنا جائز ہے دیکھیں اگر آپ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کیا ہے جب یہ بھی آپ غیر محرم کو دیکھیں نظریں نیشی کر لیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لیے یہ رول اپلائی کیا جاتا ہے اب بہت سے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم تو ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہے لوگ یہ بھی نہیں سکتے کہ عام زندگی سے بھی زیادہ خطرناک ٹی وی ہے وہ خطرنا کی طرح ہے کیونکہ آپ یاد رکھیں پہلی چیز جو ہوتی ہے آپ کو غلط چیز کی طرف اٹریک کرتی ہے پھر آپ اس کو جب ٹی وی کے طرح اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈاپ کرتے ہیں اپنی ریال لائف میں تو غیر محرم کو آپ ٹی وی میں دیکھیں جہاں باہر دیکھیں تو اس میں ایک ہی بات آیا ویسے بھی یہ جتنا بھی ٹی وی سیوریل یہ جتنی بھی یہ جو میڈیا انڈسٹری ہے پلیز اس پانڈ کو نوٹ کریں جتنی بھی ٹی وی انڈسٹری کا جو ٹوٹل سسٹم ہے سارا ہے کی سارا ہی حرام ہے بدکاری والا سسٹم ہے تو یہاں پہ آپ سیوریل دیکھیں یا کوئی چیز بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں سے منع فرمائے جتنی بھی یہ ٹی وی انڈسٹری سے بغیرہ رہا ہے ڈرامیں فلمیں سٹیج پروگرامز یہاں تک کہ ریگلو ڈرامیں کیوں نہ ہو یہ چیز اللہ آڈ ہے کہ آپ اچھی چیزیں دیکھیں ایسے کوئی اسلامی موویز بغیرہ رہا ہے وہ بھی اس میں کیونکہ خواتینیں نہ ہوں جہاں تھی کوئی اگر لیکچر دیکھیں تو وہ بھی دیکھیں کھلے مو والی خواتین نہ ہوں اور یہ جو کافی پھرکوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کھلا ملے کے میک اپ کر کے غیرم حیرم کے سامنے بڑھ جاتے ہیں ناتے سنانے کے لئے قرآن سنانے کے لئے یہ بھی چیزیں ایک ٹوٹلی اللہ اور رسول کے خلاف ہے ایک عورت کو اللہ طرح نے ایک ہجاب کا حکم دیا ہجاب کو مت ہوتا ہے تو جہاں پر یہ ٹی وی سیریلز بغیرہ رہا ہے جتنے بھی یہ چیزیں ہیں پلیس اس پوائنٹ کو نوٹ کریں یہ سارا کا سارا انڈسٹری کا سسٹم ہے فلم انڈسٹری کا سسٹم ڈراما سسٹم یہ سارا کا سارا ٹوٹل ہنڈر پر سنٹ بیزد آن ہرام ہے یہ ٹوٹلی اللہ اور رسول کے خلاف ہے it is not supposed to be there